تم ہمارے بچوں کی جانے لے سکتے ہو مگر ہمارے سینوں سے ایمان کی روشنی نہیں چھیل سکتے یہ پیغام وہاں کے لوگ اپنے حوصلے اور جذبے کے ذریعے دے رہے ایک نومر بچہ جس کے والد شہید ہوئے والدہ شہید ہوئی بھائی شہید ہوا بہن شہید ہوئی انتہیو لینے والا اس سے پوچھتا ہے کہ تم کائنات میں اکیلے رہ گئے تمہارا فورا خاندان شہید ہوئا باپ بھی ماں بھی بھائی بھی بہن بھی تم اکیلے رہ گئے اور تم نہ عمر ہو تجیعون تمہاری ہو اب کون تمہارا ساتھ دے گا تو وہ بے ساتھ تک کہتا ہے حسب اللہ و نعم الوکیم اللہ ہمارے والی کا پی ہے اور وہ دکرین کا حساب مدددار ہے یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو قولوں کو غروج عطا کرتا ہے بلندی عطا کرتا ہے یہ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو انسان کو پیر کے ناکھوں سے لے کے سر کے بال تک تفضیل کر کر دیتا ہے اگر ہم اپنے بچوں بچیوں کو دین کی تعلیم نہیں دلائیں گے تو ان کے اندر اخلاق نہیں کرنار نہیں ان کے اندر اچھے جذبات نہیں ان کے اندر رکوک ادا کرنے کی عادت نہیں یہ جو بڑے بڑے مناسب پر بیٹھے ہوئے لوگ لاکھوں کلوروں کی نشوت کھا رہے ہیں یہ کوئی جاہل لوگ نہیں ہیں اور نہیں لکھے لوگ لا لننعمله ونستعینه ونستغفره ونؤمن باللہ ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شروع انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يده اللہ فلا مظلل ومن يظلمه فلا هادي لکھ ونشهد ان لا الاغ الا اللہ ووحده لا شريك له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارک عليه وعلى آله واصحابه وازواجه وزرياته ومن تبعهم ودعا بدعوتهم اجمعين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي بعث في الامیين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكیهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلق طريقا ينتمس فيه علما سهل اللہ له به طريقا إلى الجنة او كما قال صلى الله عليه وسلم حضرات علماء اکرام بالخصوص آپ کے علاقے کی ممتاز شخصیت حضرت معانا ابتحاج الدین ملی صاحب دامت برکاتہون ہمارے بہت ہی مخلص برادر بکرم حضرت معانا یحیق قاسمی صاحب حضرت معانا نسیر احمد صاحب اور دینی اور علمی خدمات انجام دینے والے دار العلوم عالمگیر کے ذمہ دار حضرت معانا ریاض احمد صاحب اور دیگر علماء اور آپ تمام بھائیوں بزرگ و عزیز نوجوانوں یہ ہم سب کے لئے خوش خسمتی کی بات ہے کہ ایک مدرسے کے سنگ بنیاد کے موقع پر ہم سب یہاں جمع ہیں اچھے کام میں شرکت اور مدرسے کے سنگ بنیاد کے موقع پر حاضری ہیں ہم سب کے لئے اور تمام آنے والے بھائیوں کے لئے ایک بہت بڑے نیکی کے عمل میں شرکت ہے مدرسہ دین کی حفاظت دین کی خدمت دین پر ہونے والے حملوں کے دفاع کا بنیادی مرکز ہے دین کی صحیح اور بنیادی تعلیم مدرسے ہی میں ہوتی ہے اور یہ مدرسہ ہمارے اور آپ کے لئے بنیاد ہے آپ لوگوں میں سے اکثر لوگ گاؤں دیہات کے ہیں اور اگر گاؤں دیہات کے لوگوں کے سامنے بڑی عالمانہ تقریر کی جائے تو سب ان کے سر کے اوپر سے جاتا ہے اور بچارے یہ سمجھتے ہیں کہ چلیے تقریر نہیں سمجھ میں آئیں مگر حضرت نے وظیفہ بڑا اچھا پڑا اس لئے بس ہم زیارت کر کے اتمنان حاصل کر لیں میں ہی چاہتا کہ آپ بات سمجھے بغیر جائیں ہمارے پیرو مرشد حضرت مولانا سید محمد وری صاحب رحمانی رحمت اللہ مجھے نصیحت فرماتے تھے تو یہ بھی نشات فرماتے تھے کہ چاہے کتنے ہی بڑے عالم ہو جانا اور چاہے کتنے ہی مشہور ہو جانا مگر گاؤں دیہات میں جانا مت چھوڑنا اور گاؤں دیہات میں اس لئے جانا کہ وہاں کے لوگوں کو یہ احساس ہو کہ ہمارے علماء ملت کی رہنمائی کرنے والے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے فرماتے تھے کہ ہم لوگ گاؤں دیہات میں جائیں تو وہاں کے لوگوں میں دین اور ایمان کی لہر آ جاتی ہے اس لئے صرف بڑے بڑے شہروں میں جانا بڑے بڑے جلسوں میں کانفرنس میں شریک ہونا اس کو معمول ملت بنانا گاؤں دیہات میں بھی جانا اور الحمدللہ میں اس پر عمل کرتا ہوں اسی کے ساتھ ایک اور نصیحت فرماتے تھے کہتے تھے کہ جب گاؤں دیہات میں جاؤ تو ان کی ستن کے مطابق باعت کرو نیچے اتن کے باعت کرو یہ نہیں کہ جیسے دسگاہ میں مدرسے کی مسند پر بیٹھ کے بہت حالے مانا درس دیرے اور گاؤں میں جا کر بھی بیان کرنا شروع کر دو کہ امام راضی نے یہ تحریر فرمایا امام غزاری نے یہ لکھا اور بچارے گاؤں والے پریشان ہوں گے کہ یہ غزاری صاحب کم نازل ہوئے یہ امام راضی کون ہے وہ بچاروں کو سمجھے گا نہیں تو ان کی نفسیات کے مطابق گاؤں والوں کی سمجھ کے مطابق بات کرو تو اس لیے میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں اور آسان لفظوں میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی گھر بنایا جاتا ہے تو پہلے اس کی بنیاد ڈالی جاتی ہے نیو رکھی جاتی ہے جب تک بنیاد نہیں ہوگی گھر نہیں بن سکتا دیوانے نہیں کھڑی ہو سکتی کوئی گھر آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا جس گھر میں بنیاد نہ ہو اور دیوانے قائم ہو جائے چھت ڈالی جائے کوئی ایسا گھر آپ نے دیکھا ہے یہ دیکھا ہو اگر گھر بنیاد کے دیوانے قائم کی جائے اور چھت ڈال دی جائے تو سمجھ نہیں جائے کہ وہ بنیاد کا گھر قائم نہیں رہ سکے گا ہوا کر کوئی ایک جھوکا بھی اسے زمین پر گرا لے گا بنیاد کا مکان کھڑا نہیں رہ سکتا آپ اس حقیقت کو سمجھئے لیکن جس طرح ایک گھر بنتا ہے بنیاد ڈالی جاتی ہے پھر دیوان کھڑی کی جاتی ہے پھر چھت ڈالی جاتی ہے اسی طرح اللہ نے ہمیں اس عمت کو مختلف کام عطا کیے ہیں جو ایک گھر کی طرح ہیں اور اس کو آپ کو اچھی طرح آج کی مجلس میں میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ دیکھئے کہ جب گھر بنایا جا رہا ہے بنیاد ڈالی جاتی ہے اس کے بعد دیوانیں کھڑی کی جاتی ہے اس کے بعد چھت ڈالی جاتی ہے آپ اس حقیقت کو سمجھیں کہ جو بنیاد ہے ہمارے پاس وہ مدرسے کی شکل میں ہے دین کی بنیاد دین کو اس کی صحیح بنیادوں پر قائم رکھنے کا ذریعہ مدرسہ ہے اللہ نے ہمیں دعوت و تولیغ کا کام عطا کیا اور یہ بڑی عظیم محنت ہے مگر یہ دین پھیلانے کے لیے ہے دین کو عام کرنے کے لیے ہے دین کی افاظت کا کام اور دین کو اس کی صحیح بنیادوں پر قائم رکھنے کا کام مدرسے کا ہے اس کے بعد دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے پھیلانا ہے اور تیسری چیز ہے دین کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے دین کو اس کی اصل حقیقت سمیت اپنے اندر اتارنا یہ تیسرا کام ہے اور یہ کام دین کو اپنے اندر اتارنے کا یہ ممکن ہوتا ہے اللہ حوالوں کی محنت کے ذریعے خانقاموں کی تربیت کے ذریعے دین سکھانا دین پھیلانا اور دین کو اس کی حقیقت کے ساتھ زندگی میں پیدا کرنا یہ تین الگ الگ کام ہیں دین سکھانے کا کام مدرسوں کے ذریعے ہوگا دین پھیلانے کا کام دعوت اور تبلیغ کی محنت کے ذریعے ہوگا اور دین کو اصل حقیقت کے ساتھ زندگی میں اتارنے کا کام خانقاہوں کے ذریعے ہوگا تربیت کے یہ نظام خانقاہ کے ذریعے ہوگا اور یہ تینوں کام ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی فرائض میں سے اللہ کو یہی کام دیا گیا تھا قرآن پاک میں آپ پڑھیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خان قعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے خان قعبہ کی دیوانیں اٹھا رہے ہیں اس وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے وَإِذْيَا رُفَاعُ عِبَرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيدِ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ یہ ان کی دعا نقل کی جا رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خان قعبہ کی دیوانیں اٹھا رہے ہیں اور پاک پر وردگار سے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ایسا قبول کیا کہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے عقیدت اور محبت کا مرکز خان قعبہ کو بنا لیے آپ دیکھیں کہ دنیا کے خوبصورت سے خوبصورت عمارت ہو آدمی ایک دفعہ دیکھے گا دوسری دفعہ دیکھے گا تیسری دفعہ دیکھے گا دن بھل جائے گا مگر خان قعبہ کو اگر ہزار مرتبہ بھی دیکھے گا تو اس کی پیاس اور بڑھ جائے گی اس کو سہرہ بھی نہیں ہوگی اس کی پیاس بڑھے گی کہ اور دیکھو اور اللہ کے گھر کے طریق جاؤ دنیا میں کتنی خوبصورت اور عالی شان اور بلند و بالا عمارتیں ہیں مگر جو کشش اللہ نے خان قعبہ میں رکھی ہے قسم بخدا کائنات کی کسی عمارت میں نہیں دنیا کی کسی عمارت میں وہ کشش نہیں دلوں کو کھیش لینے کی وہ طاقت جو خان قعبہ میں اور ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا لیکن قبریت ظاہر فرمائی ہے جب خان قعبہ تعمیر ہوا تھا تو اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم سے کہا لوگوں میں اعلان کر دو کہ اب حج کے لئے آئے ہیں اللہ کا گھر بن کر تعمیر ہو گیا ارشاد ہوا اعلان کرو حج کا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہاں میرے اور میری اولاد کے علاوہ کوئی نہیں کون میری آواز سنے گا کون حج کا اعلان سنے گا کون کس تک میری آواز پہنچے گی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو اللہ تعالی کی طرف سے ان پر یہ وحی اتارے گئے کہ ابراہیم آواز لگانا تمہارا کام ہے ان سے دنیا کے انسانوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے تم آواز لگاؤ پہنچانے والے ہم ہیں چنانچہ ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی کہ لو وہ اللہ کا گھر بن کے تعمیر ہوا آؤ اس کی زیارت کے لیے اللہ تعالی نے وہ آواز کائنات کے تمام صاحب ایمان بندوں بندیوں تک پہنچائی جو پیدا نہیں ہوئے تھے اپنے باپ کی سلم میں موجود ہیں وہاں تک اللہ تعالی نے آواز پہنچائی اور روایتوں میں یہ بات ہے کہ اس وقت جن لوگوں نے اس آواز کو سن کر لبیک کہا اللہ نے ان کے لیے حج یا عمرہ کی سعادت لگ دی جنہوں نے لبیک کہہ دیا قبول ہو گئے جو خاموش رہ گئے وہ پیچھے رہ گئے وہ اللہ کے گھر کی زیارت سے محروم ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا مغیتی قبولیت کی اور ایک دعا مغیتی ایک پیغمبر کے دنیا میں آنے کی دعا بھی اسی موقع کی ہے رشاد ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یطلو علیہم آیاتک ویعلمہم الكتاب والحکمت ویزکیہم اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِزُ الْحَكِيمِ اے اللہ ایک پیسہ پیغمبر مرغوظ فرما جو لوگوں کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے ان کو کتاب کی تعلیم دے ان کو حکمت دانائی اور عقل مندی کی باتیں سکھائے اور ان کے دنوں کو پاک سافت کرے ابراہیم علیہ السلام نے ایسے پیغمبر کے لیے دعا مالی کہ جو لوگوں کو تعلیم دے سکھائے لوگوں کو حقیقتیں بتائے اللہ کی کتاب ان کو پہ کر سنائے اور ان کے دنوں کو پاک کرے ان کے سینوں کو پاک کرے انسان کے دن میں خرابیاں ہیں برائیاں ہیں حسد ہے قبر ہے فخر ہے ان برائیوں کو ان کے سینوں سے نکالے یہ دعا مانگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اللہ نے اس دعا کو بھی قبول کیا اور دعا کی قبولیت ہمارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں پوری ہوئی کہ حضور کو بھیجا گیا کہ آپ اللہ کا قرآن پڑھ کر سنائیں آپ کتاب اللہ کی تعلیم دیں آپ لوگوں کے دنوں کو پاکیزہ کریں لوگوں کے دنوں کو صاف شفاف بنائیں لوگوں کے دنوں کو آئینے سے زیادہ صاف سترہ کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور انسی کا اعلان سورة جمعہ میں جو آیت میں نے شروع میں پڑھی ارشاد ہوا وَالَّذِي بَعْزَ فِي الْعُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَطْلُوْ عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ ایک پیغمبر ہم بھیج رہے ہیں ایک اللہ کے نبی آئے ہیں اور اس شان کے پیغمبر ہیں کہ جو اللہ کی کتاب پھر کر سنائیں گے اور تعلیم ارشاد فرمائیں گے اور لوگوں کے دلوں کو پاک کریں گے اور اس سے پہلے لوگ گمراہی میں پڑھے ہوئے تھے یہ کام دے کر بھیجا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین سکھانے کا کام دین کو لوگوں تک پہنچانے کا کام کتاب اللہ کی تعلیم اور لوگوں کے دلوں کو پاکیزہ بنانا لوگوں کے دلوں کو ساف کرنا لوگوں کے دلوں کو مجلع کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اس وقت برائیاں ہی برائیاں پھیلی ہوئی تھی ہر طرف گناہ اور بدکاری اور نافرمانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اب لوگوں کو قوان پاک کی طرف بولا رہی لوگوں کو اچھے احکامات سکھا رہی لوگوں کے دل کی بیماریوں کا علاج فرمارے کس طرح آپ نے لوگوں کو تبدیل کیا جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے صحابے کرام حقشہ گئے بہت ظلم ہو رہا تھا بہت ستم ہو رہا تھا یہ جو آج مسلمانوں پر ظلم ہو رہا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لوگوں اس زمانے میں بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ستایا گیا اللہ کا نام لینے کی وجہ سے نشانہ بنایا گیا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کاتے بچھائے گئے نماز کی حالت میں آپ پر اوٹ کی غلازت لاکت ڈالی گئی پتھر مار کر آپ کا خون بہایا گیا گردن میں چابے ڈال کر گلہ گھوٹنے کی کوشش کی گئی شیم عبی طالب میں تین سال تک کے لیے نظر بند کر دیا گیا بھوکا پیاسہ رکھنے کی کوشش کی گئی یہ جو آج غزہ کے مسلمانوں سے کھانا اور پانی روکا گیا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تین سال تک ایک گھاٹی میں تیت کیا گیا اور کھانے پانی کو روک دیا گیا اور مشکل وقت سے گزارا گیا اہلِ ایمان کے لیے آزمائشیں کوئی نئی بات نہیں ہے اور اہلِ ایمان کا مشکلات کے سامنے ڈر جانا کوئی نئی بات نہیں ہے یہ جو دشمنان الدین مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں یہ نہ سمجھئے کہ یہ کوئی ان کا مقامی مسئلہ ہے علاقائی مسئلہ ہے کوئی زمین اور جاہدات کا جھگڑا ہے یہ اسلام اور کفر کے درمیان لڑا جانے والا مارکہ ہے یہ اسلام اور کفر کے درمیان کی لڑائی ہے یہ حق اور باطل کا مارکہ ہے اور دنیا کو اسی بات سے تکلیف ہے کہ روح زمین پر اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر صرف مسلمان ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نام پر توقع اور بھروسہ کرتے ہوئے نہتے ہونے کے باوجود دشمنوں کے مقابلے پر در جاتے ہیں آپ دیکھئے کہ فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے کوئی اور قول ہوتی وہ ہتیار ڈال دیتی وہ شکست حوصلہ ہو جاتی میدان چھوڑ کر ہٹ جاتی لیکن مسلمان ہیں جو قائم ہیں ڈٹے ہوئے ہیں لڑ رہے ہیں قربانیاں پیش کر رہے ہیں اور صورتحار یہ ہے کہ ایک گھر کے ساتھ ساتھ افراد شہید ہوئے ایک اکیلہ شخص باقی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے گھر کے لوگ شہید ہو گئے ہم تمہارے ساتھ تازیت کرتے ہیں تسلی دے رہے ہیں تو وہ شخص کہتا ہے مجھ کو تازیت مد دو مجھ کو مبارک بات دو کہ میرے گھر کے لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں یہ جذبہ سوائے مسلمانوں کے اور کس میں ہو سکتا ہے ایک نامر بچہ جس کے والد شہید ہوئے والدہ شہید ہوئی بھائی شہید ہوا بہن شہید ہوئی انٹریو لینے والا اس سے پوچھتا ہے کہ تم کائنات میں اکیلے رہ گئے تمہارا پورا خاندان شہید ہوا باپ بھی ماں بھی بھائی بھی بہن بھی تم اکیلے رہ گئے اور تم نہ عمر ہو کچھی عمر تمہاری ہے اب کون تمہارا ساتھ دے گا تو وہ بے ساختہ کہتا ہے حسب اللہ ونعم الوقیم اللہ ہمارے لئے کافی ہے اور وہ بہترین کا حساس و مددگار ہے بھائی شہید ہوا بہن شہید ہوئی باپ اور ماں شہید ہوئی تو کیا ہوا اللہ زندہ ہے اور وہ ہمیشہ باقی لینے والا ہے ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے آپ غور کیجئے یہ کیسا ایمانی جذبہ ہے یہ کیسی ایمانی غیرت ہے ایک بچہ بمباری میں زخمی ہو رہا ہے اور شدید زخمی ہے پیر کاٹنے کی نوبت آ رہی ہے ڈاکٹر کہتا ہے کہ ہمارے پاس سن کرنے والا انجیکشن نہیں ہے دوائے روڑ دی گئی کھانا اور پانی روڑ دیا گیا ہمارے پاس انجیکشن نہیں ہے اور پیر کاٹنا ضروری ہے تو وہ بچہ کہتا ہے کہ آپ میرا پیر کاٹ دیجئے بغیر سن کیے ہوئے پیر کاٹ دیجئے میں اللہ کا قرآن پڑھتا ہوں اللہ کی کتاب کی میں تلاوت کرتا ہوں یہ قرآن کی تلاوت میرے سینے کو مضموط بنا دے گی میرے دل کو حسنہ بخشے گی مجھ کو مضموط کرے گی آپ بغیر سن کی ہوئے پیر کاٹ دیجئے اور وہ تلاوت کر رہا ہے اور اس کا پیر کاٹا جا رہا ہے آپ اندازہ کیجئے کہ کیسی قوت ایمانی ان کے اندر ہے کہ ایسا حوصلہ اور بغیرہ ان کے اندر ہے اور یہ جذبہ کائنات میں اگر پیدا ہوتا ہے تو صرف ایمان والوں کے دل میں پیدا ہوتا ہے یہ یقین کی طاقت ہے یہ ایمان کی طاقت ہے مسلمانوں اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لو کہ کائنات میں اگر کوئی کوئی جماعت دشمنوں کے مقابلے پر مضبوطی سے کھڑی رہ سکتی ہے وہ صرف اور صرف اہل ایمان کی جماعت ہے اسیلی ایشاد رہا وکا ایم من نبی قاتل ماہو ربیون کسیر فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ وما ظرفوا وما استکانوا واللہ يحب اصابرین کہ وہ اللہ کے ایسے بندے ہیں جو اللہ کے راستے میں مشکل حالات پیش آنے پر دلتے نہیں پیچھے ہٹتے نہیں بزدگی کا شکار نہیں ہوتے ان میں پرزوری نہیں پیدا ہوتی وہ مقابلے میں جمع لہتے ہیں اور اللہ ایسے ہی جم جانے والوں کو پسند فرماتا ہے اللہ ایسے ہی انہوں سے محبت کرتا ہے ایک طرف حال یہ ہے کہ ان کی عمارت نہیں گرائی جا رہی ان کے گھر کے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے تقریباً دس ہزار افراد شہید ہو چکے کئی ہزار بچے بچیاں شہید ہو چکے ہر دس منٹ پر اقوام متحدہ کی ریپورٹ کے مطابق ہر دس منٹ پر کسی بچے یا بچی کو وہاں شہید کیا جا رہا ہے ہر دس منٹ پر کوئی بچہ دم توڑ رہا ہے بیماروں پر حملے کیے گئے کم نے پناہ لینے والوں پر حملے کیے گئے اور ہر طرف ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑ دئیے گئے لیکن آج بھی وہ اپنے حاصلے کے ذریعے دنیا کو یہ پیغان دے رہے ہیں کہ تم ہمارے جسموں کو مار سکتے ہو مگر ہماری ایمانی قوت کو نہیں قبل کر سکتے تم ہمارے گھروں کو گرا سکتے ہو مگر جو یقین کی امارت ہے تم اس کو زمین بوس نہیں کر سکتے تم ہمارے بچوں کی جانے لے سکتے ہو مگر ہمارے سینوں سے ایمان کی روشنی نہیں چھین سکتے یہ پیغام وہاں کے لوگ اپنے حوصلے اور جذبے کے ذریعے دے رہے ہیں تو یہ جو ظلم ہے یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے یہ ظلم پہلے بھی ہوا ہے یہ بربریت پہلے بھی ہو چکی اسلام مشکل حالات میں آگے بڑھتا رہا ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی چاروں طرف سے لوگ آپ پر ٹوپ پڑے اور آپ کے صحابہ کو ستایا گیا پریشان کیا گیا اس قدر جب دیا گیا کہ دیکھنے والوں کو ترس آتا تھا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے پورے گھرانے پر ظلم و ستم کے پہاک توڑے گئے ان کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والی خاتونیں ان کے پورے گھر کو مشرق سکا رہے ہیں تقلیب پہچا رہے ہیں اور بے بسیق ایسا وقت تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے ہیں مگر آپ اس وقت کوئی ادعاب نہیں فرما پا رہے ہیں اس وقت اللہ کی طرف سے صرف صبر کا حکم تھا اجازت نہیں تھی کہ مقابلہ کیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عمار بن یاسر کے گھر والوں کے پاس سے گزرتے اور ان پر یہ ظلم ہوتا ہوئے دیکھتے تو انشاءت فرماتے صبرن یا آل یاسر فَإِنَّ مُوْعِدَكُمُ الْجَنَّةِ اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے یہ ظلم و ستم صحابہ پر کیا جا رہا تھا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم حجرت کر کے حبشہ چلے جاؤ حبشہ ایک علاقی کا نام ہے وہاں وہ زمانے میں ایک عیسائی بادشاہ کا اسحمہ نجاشی وہ انسان پسل انسان تھا حضور نے کہا تم جاؤ وہاں تم کو پناہ مل جائے گی وہ بادشاہ تم کو اپنے علاقی میں رکھ لے گا یہ لوگ گئے لیکن مکہ کے لوگوں کو جب خبر ہوئی کہ مسلمان حبشہ گئے ہیں تو وہ پیچھے سے سفر کر کے گئے اور بادشاہ سے جا کر کہنے لگے کہ یہ چند ہمارے بھاگے ہوئے غلام ہیں جو آپ کے علاقے میں آگئے ہیں آپ ہمارے حوالے کر دیجئے ہم ان کو واپس لے جائے گئے وہ بادشاہ بہت انسان پسند تھا اس نے کہا نہیں جب تک میں ان کی بات نہیں سنوں گا تمہارے حوالے نہیں کرنے گا اب بادشاہ نے صحابہ کرام کو بلایا دربار سجایا خود تقت پر بیٹھ گیا بڑے بڑے عیسائی علماء کو اس نے بلایا وہ خود عیسائی تھا عیسائی علماء کو اس نے بلایا اور انہوں اپنے ہاتھ میں انجین لے کر بیٹھے جو ان کی آسمانی کتاب تھی اور پھر بادشاہ نے صحابہ کرام سے سوال کیا حضرت جعفر التیار رضی اللہ تعالی حضور کے چچا ذات بھائی ہیں وہی اس جماعت کے امیر تھے بادشاہ نے سوال کیا کون لوگ ہو کیوں یہاں آئے ہو کیا مقصد ہے اب اس کو سنیے میں اس لیے یہ سنانا چاہتا تھا تاکہ آپ کو بتاؤ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا انقلاب برپا فرمایا آپ نے اس برائیوں والے معاشرے کو کیسے تبدیل کیا حضرت جعفر رضی اللہ تعالی بادشاہ کے دربائر میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں بادشاہ سلامت ہم ایک جاہلیت رکھنے والی قوم تھے ہمارے اندر برائی برائی تھی ہم بدکاریوں کے ارتکاب کرتے تھے زناکاری کے راستے پر چلتے تھے ننگے پن کی تہذیر کو اپناتے تھے مردار کھاتے تھے رشتہ داریوں کو توڑ دیتے تھے پروسیوں کے ساتھ بڑے سنوک کرتے تھے بتوں کی پوجہ کرتے تھے ہمارے اندر خرابی ہی خرابی تھی پھر ایک پیغمبر آئے ایک ایسے پیغمبر ہمارے درمیان تشریف فرما ہوئے جن کے صداقت امانت جن کی دیانت ہم جانتے تھے جن کا حسب نصب ہم جانتے تھے جو بہتی شریف پرہزگار تھے انہوں نے ہمیں بتایا جینا کیسے ہے زندگی کیسے گزارنی ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے بدکاری اور زناکاری سے بچنا ہے شراب سے بچنا ہے بتوں کی پوجہ سے بچنا ہے مردار کھانے سے بچنا ہے انہوں نے ہمیں تعلیم دی انہیں کی تعلیم کی وجہ سے ہم سیدھے راستے پر آئے اس کی زندگی میں زندگی کو زندگی بخشی گنوں کو رن محر و ماہ کو تابندگی بخشی اسے شنس و زہا کہیے اسے بدرد دو جا کہیے اس کی شریعت کا عدب معنی ہے کیا کہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تھی جس نے لوگوں کو راستہ دکھایا یہ حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں پھر اس بادشاہ نے کہا کیا تمہارے پیغمبر پر کوئی آسمان سے کلام اترتا ہے کوئی کتاب اترتی ہے حضرت جعفر نے کہا ہاں قرآن اترتا ہے کہا کچھ پڑھ کر سنائے وہ عیسائی بادشاہ ہے آس پیس عیسائی علماء بیٹھے ہوئے ہیں حضرت جعفر نے جو آیت منتخط کی وہ بھی غیر معمولی آیتیں تھی حضرت مریم کا تذکرہ قرآن پاک میں آیا ہے ان کے نام کی پوری صورت ہے اوپہ کر سنائی صور مریم کی تلاوت کی کیسی الزبر دست آیتہیں کاف حالا این صاد ذکر رحمت ربک ادھر زکریہ اذ نادا ربه اغنداء خفیہ قال رب انی وهذا لازم منی واشتعال الرأس شیبا ولم اكن بدعائی رب شقی اور پھر عاقی حضرت مریم کا تذکرہ اوپہ کر سنائے واظکر فین کتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقی یا قرآن پاک کی یہ آیتیں پھر کر سنا رہے ہیں اور لوگوں اللہ کا قرآن کیسا زبردست ہے اللہ کا اتارا ہوا یہ کلام دلوں کو اپنی طرف کھیشنے لے کی طاقت رکھتا ہے یہ قرآن اللہ تعالی کا وہ کلام ہے جو قوموں کو عروج اتا کرتا ہے بلندی اتا کرتا ہے یہ قرآن اللہ کا وہ کلام ہے جو انسان کو پیر کے ناخل سے لے کے سر کے بال تک تبدیل کر کر دیتا ہے یہ قرآن اللہ کا وہ زبردست کلام ہے جو انسان کے جسم پر نہیں اس کے روح پر بھی حکومت کرتا ہے یہ قرآن اللہ کا وہ زبردست کلام ہے جو کانوں کے راستے سے دل میں اتر جاتا ہے اور انسان کی آنکھوں کو عشقبار کر دیتا ہے جب حضرت جعفرِ تیار رضی اللہ عنہ قرآن پاک کی یہ زبردست آیتیں پڑھ کر سنائیں تو وہ بادشاہ رو پڑا اور اتنا رویا کہ اس کی داری آسوں سے تر ہو گئی اور پھر وہ اپنے تخت سے نیچے اتر کر آیا اور زمین پر پڑا ہوا ایک تنکہ اس نے اٹھایا اور کہا قسم پاک پروردگار کی اس کلام میں اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کلام اترا اس ان دونوں کلاموں میں اس تنکے کے برابر بھی کوئی فرق نہیں ہے یہ دونوں ایک ہی جگہ سے آئے ہوئے کلام ہیں اللہ کے کلام ہیں اور وہ جو عیسیٰ علماء بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی رو پڑے قرآن کی تاثیر کی وجہ سے یہاں تک کہ ان کے آسوں بائبل پر انجین پر گرنے لگے میرے بھائیو اللہ کے پاک قرآن میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے اللہ کے پاک کلام کی طرف لوٹو اس کی تلاوت کرنے کی آذر ڈالو اس کتابِ حکمت کو سمجھو اپنی اولاد کو قرآن پاک سے جڑو مدلسوں میں اپنی اولاد کو بھیجو اپنے بچوں کو آپ پیز قرآن بناو عالمِ قرآن بناو اپنے بچوں کے سینوں میں علومِ نوویت داخل کرنے کی کوشش کرو یاد رکھنا اولاد اگر بنے گی تو اسی راستے سے بنے گی ورنہ دنیا کی کوئی تعلیم ان کو جلوہ دو وہ اپنے اندر انسانیت پیدا نہیں کر سکے گی اولاد تمہاری ہوگی مگر تمہاری محبت ان کے دلوں میں قائم نہیں ہو سکے گی صورتحال یہ ہوگی کہ باپ مر رہے اور اولاد کرکٹ کے میدان میں باپ مر رہے اور اولاد اپنے کھیل تماشوں میں لگی ہوئی ہے عظمت محبت اگر پیدا ہوتی ہے دین کی تعلیم کی وجہ سے پیدا ہوتی قرآن پاک کی تعلیم آئے گی تب اولاد نیک بنے گی پرہزگار بنے گی جب قرآن کا علم سینے میں آئے گا تب اولاد کے اندر عدب آئے گا احترام آئے گا عزت کرنا سکھیں گے بڑوں کی کا عدب کرنا سکھیں گے چھوٹوں سے اچھی طرح پیش آنا سکھیں گے حق کی ادائے گی قرآن پاک کی تعلیم کے ذریعے آئے گی اگر ہم اپنے بچوں بچیوں کو دین کی تعلیم نہیں دلائیں گے تو ان کے اندر اخلاق نہیں کرنار نہیں ان کے اندر اچھے جذبات نہیں ان کے اندر عقوق ادا کرنے کی عادت نہیں آپ دیکھ لیجئے جو لوگ عالی تعلیم پائے ہوئے ہیں مگر دین کے علم سے محروم ہیں وہ لوگوں کے حق غصب کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ زیادتی کا معاملہ کر رہے ہیں یہ جو بڑے بڑے مناسب پر بیٹھے ہوئے لوگ لاکھوں کلوروں کی رشوت کھا رہے ہیں یہ کوئی جاہل لوگ نہیں ہیں پرے لکھے لوگ ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ کس راستے سے کیسے مال کمانا ہے اسی لیے رشوت لے رہے ہیں اوپر کی آمدنی پر گزارا اور صرف ایسا نہیں کہ دوسرے مذہب کے لوگ ہیں ہمارے بھائیوں میں سے بھی مسلمانوں میں سے بھی کتنے ایسے ہیں پڑھ لکھ کر کسی منصف تک پہنچ گئے اب صورت آل یہ ہے کہ رشوت کھانا شروع تلخواہ ان کی ہے پچاس ہزار روپے اور آپ دیکھیں گے کہ دو چار سال میں پچاس لاکھ کا بھنگلہ تیار اب ان سے پوچھئے کہ آئی صاحب تنخواہ تو آپ کی پچاس ہزار ہے یہ بنگلہ کہاں سے بن گیا تو بڑی معصومیت سے کہیں گے اوپر کی آمدنی ہے یہ نہیں کہیں گے رشوت ہے کہیں گے اوپر کی آمدنی ہے اوپر کی آمدنی کا کیا مطلب ہے رات کو حضرت جمرین علیہ السلام دیکھے جاتے ہیں ارے سیدھے سیدھے کہو کہ رشوت کھاتا رشوت لیتا ہوں میرے والی صاحب رحمت اللہ کبھی کبھی تفریحن فرماتے تھے آدمی حرام راستے سے مال کماتا ہے اور کمانے کے بعد امارت بناتا ہے منگلہ بناتا ہے اونچی بیلڈنگ بناتا ہے سب حرام کی کمائی اور بنائی بیلڈنگ اب جب بیلڈنگ بن کر تیار ہو گئی امارت بن کر تیار تو اس کی پیشانی پر لکھواتا ہے ہا ازا من فضل ربی یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے فرماتے تھے اس عبارت کو دیکھ کے سب سے زیادہ غصہ شیطان کو آتا ہے وہ کہتا ہے کمبخت ساری تدبیری تو میں نے بتائی تھی سارے راستے تو میں نے سکھائے تھے رشوت خیانت سب کی تعلیم تو میں نے دی تھی جب امارت بن کے تیار ہو گئی تو تم نے لکھوا دیا ازا من فضل ربی یعنی سب راستے تو میرے سکھائے ہوئے ہیں تدبیر تو وہی سکھاتا ہے اور تدبیر ایک سے ایک سکھاتا ہے جاہل کو جاہل والی تدبیر عالم کو عالم والی تدبیر راستے سے وہی بتاتا ہے ایک دلچسپ قصہ یاد آگیا ہے وہ سنا دیتا ہوں چونکہ یہاں ہمارے علماء بھی ہیں اس لیے سنا دیتا ہوں اور خطرہ بھی ہے کہ کہیں یہ سارے مروی جو ہیں مجھ کو یہاں سے جانے نہ دیں لیکن ہے قصہ تو سناتا ہوں ہوا یہ کہ مروی صاحب سے بچارے وہ دوپہر میں پہنچے اپنے گھر گھر میں آئے تو انہوں نے کہا بیگم صاحبہ سے کہ کیا بنا ہے بہت زور کی بھوک لگی ہے لاؤ کھلا گو تو اہلیہ نے کہا کہ ہمارے لیے تو مرغی بنی ہے آپ کے لیے دال بنی ہے تو مروی صاحب کو بڑی حیرت ہوئی کہ مرغی پر ازلی ابدی پیدائشی حق تو ہم مرغیوں کا ہے تو یہ کہاں سے لا رہی ہیں کہ مرغی ہمارے لیے اور دال آپ کے لیے یہ اُلٹی گنگا کب سے بہنے لگی تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی کہنے لگی کہ ہاں اصل میں بات یہ ہے کہ یہ مرغی جو ہے یہ ہماری نہیں ہے اور کسی نے تحفے میں بھی نہیں بھیجی ہے ہوا یہ کہ پلوسی کی مرغی چرتے چکتے ہمارے سہن میں آگئی ہمارے بچے نے ایک پتھر اس کو مارا اور اس کے سر پر لگا وہ گر کر تلپنے لگی تو مجھ کو یہ خطرہ ہوا کہ مر جائے گی نہ ہمارے کام آئے گی نہ پلوسن کے کام آئے گی وہ بھی تو مولویری کی بیوی تھی مسئلہ مسائل تو تھوڑا جانتی تھی تو اس نے کہا کہ مر جائے گی نہ ہمارے کام کی نہ ان کے کام کی تو اس لیے میں نے جھٹ سے اس کو زبا کر لیا اب حلال تو ہو گئی لیکن اگر پلوسن کو بتا دیتی تو فتنہ ہو جاتا اور فتنہ برپا کرنا کوئی ٹھیک بات نہیں ہے تو میں نے یہ کیا کہ چپچاپ اس کو یہیں گھر میں بنا لیا پکا لیا لیکن اب آپ تو مولانا ہیں آپ بزرگ آدمی ہیں آپ کے لئے تو وہ درست نہیں ہم لوگ ذرا کمزور ہیں ہم لوگ کھال لیتے ہیں تو آپ دال کھال لیجی ہم مرغی کھالیں اب دیکھئے شیطان کی تدویر مولویوں کو اسی راستے سے بہکاتا ہے جو مولوی کے سمجھ میں آئے تھوڑی دیر تک انہوں نے کچھ غور ہے فکر فرمایا موری صاحب نے اس کے بات کہنے لگے کہ بیگم یہ بات تو ٹھیک ہے کہ مرغی پلوسن کی ہے مگر اس میں جو مسالہ لگا ہے وہ تو اپنے گھر کا ہے مرغی تو پلوس کی ہے مسالہ تو اپنے گھر کا ہے تو ایسا کرو کہ گوش گوش تم کھالو کم سے کم سالن تو مجھ کو دے دو تو اب یہ جو دلیل برہان قاتع انہوں نے اشارت فرمائی تو وہ بیوی کو بھی سمجھ میں آگئی اس نے کہا کہ ٹھیک ہے وہ ہانڈی لے کر آئی اور ہانڈی سے شوربہ پلیٹ میں ڈالنے لگی اور ایک ہاتھ میں اس نے چمچہ رکھا کوئی بوٹی آنے لگتی تھی تو اس کو پیچھے ہٹا دیتی تھی صرف شوربہ ڈالنے لگی تھی بوٹی آتی تھی تو ہٹا دیتی تھی اب جب دو تین دفعہ یہ حادثہ پیش آیا تو مولی صاحب سے رہا نہیں گیا انہوں نے کہا اللہ کی بندی جو خود سے آ رہی ہے اس کو تو آنے لے جو خود سے آ رہی ہے اس کو آنے لے تو بیوی بھی انہیں کی تھی سمجھ گئے کہ ان کی نیت خراب ہو چکی ہے اس نے کیا کیا کہ پوری ہانڈی ان کی پلیٹ میں اُلہ دی اور کہنے لگی کہ مولی صاحب کھانا آئے تو کھا ہی لیجئے مرغی بھی اپنے آپ چل کے آئی تھی کوئی ہم اس کو بنانے نہیں گئے تھے یعنی اگر یہی دلیل ہے کہ جو خود سے آ رہا ہے آنے دو تو ہم بھی مرغی کو بنانے تھوڑی گئے تھے وہ بھی بیچاری خودی سے آئی تھی اگر یہی دلیل ہے تو کھائیے قصہ ختم کیجئے جو بات آپ کو سنا رہا تھا وہ یہ کہ شیطان الگ الگ طریقوں سے تنمیریں سکھاتا ہے اور حرام مال گھر میں لانے کی کے راستے انسان کو بتاتا ہے آپ دیکھئے کتنے مسلمان ہیں پڑھے لکھے ہیں مگر ان کے اندر اخلاق نہیں آداب نہیں رشور سے بچنے کا مزاج نہیں حرام سے الگ رہنے کا مزاج نہیں کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر دین کا علم نہیں قرآن کا علم نہیں جب تک علم اندر نہیں اترے گا اللہ تعالیٰ کا دن نہیں آئے گا علم اور اللہ کی خشیت دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے اور یہی رکھ کر یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی ایسا مولوی ہے کوئی ایسا عالم ہے جو پڑھ گیا لیکن اللہ سے درتا نہیں ہے معاملات میں ساپ نہیں ہے تو سمجھ لیجئے اگر دارل علوم دیوبن سے بھی اس کو سند حاصل ہے تب بھی اللہ کی نگاہ میں وہ سچا علم نہیں ہے جب تک علم اور خشیت دونوں جڑیں گے نہیں اللہ کی نگاہ میں انسان سچا علم بنے گئے ہیں اللہ سے وہی لوگ درتے ہیں اس کے بندوں میں سے جو علم والی ہیں علم اور خشیت دونوں ضرور علم بھی ہو اللہ کا در ہو اور جب علم آتا ہے خشیت لے کر آتا ہے اللہ پر بر لاتا ہے انسان کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے وہ درتا ہے اللہ سے آخرت سے قیامت کے دن حساب دینے سے اس کے اندر خوف آتا ہے خوف، تقوی، احتیار اس کے اندر پرہزگاری پیدا ہوتا ہے دور پیدا ہوتا ہے قاضی ابن ابی اوفا بسرا کے قاضی تھے عالم تھے اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے ایک دن فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے مسلح پر کھڑے ہوئے نماز پہا رہے ہیں سور فاتحہ کی تلاوک کی اس کے بعد سور مدسر پڑھ رہے ہیں سور مدسر میں آخرت کا قیامت کا تذکرہ ہے آیتیں پڑھیں فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَذَلِكَ يَوْمَيذِي يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ جب سور ٹھوکا جائے گا وہ قیامت کے دن بہت سخت ہوگا قابلوں کے لیے آسان دن نہیں ہوگا انتہائی سختیاں پریشانیاں اس قیامت کے دن پیش آئیں گی بس یہ قرآن پاک کی آیتیں پڑھیں اور دل پر ایسا اثر ہوا چونکہ سچے عالم تھے اللہ کا در اللہ کا تقوی دل میں تھا بس یہ آیتیں پڑھیں تو ایسا اثر ہوا کہ ایک زور کی چیخ مار کر گرے لوگ ان کے مسلی مقتلی دورے کہ شاید بے ہوش ہو گئے ہیں لیکن قریب جا کر دیکھا تو اللہ کو پیارے ہو گئے انتقال ہو گئے آپ سوچئے کس درجے کی خشیت ہے کتنا در اور خوف ہے سینے میں کہ قرآن کی آیتیں پڑھیں قیامت کا تذکرہ آیا اور چیخ مار کر گرے اللہ کو پیارے ہو گئے یہ علم آئے گا تو اللہ کا ڈر آئے گا اسی لئے میرے بھائیو اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دلاؤ حافظ قرآن بناو عالم دین بناو اپنی اولاد کو صحیح راستے پر اگر آپ دلنا چاہتے ہیں خشیت اور تقوی ان کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں یہی راستہ ہے اور علم دین کا مرکز علم دین سکھانے کی جگہ مدرسہ ہے اسی لئے مدرسے کی عظمت ہے قدر و قیمت ہے اور آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ مدرسہ کسی عالم دین کا قائم کیا ہوا نہیں ہے سب سے پہلا مدرسہ دنیا میں بنایا ہے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا مدرسہ حضور میں قائم فرمائے اپنی مسجد میں قائم کیا مسجد نروی میں اور آپ غور کیجئے کہ حضور نے یہ احتمال فرمایا کہ مدرسے کے لیے الگ ایک چبوترہ بنایا جو مسجد سے اونچا ہے جو لوگ حج عمرہ کے لیے گئے ہیں مدینہ شریف آزر ہوئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ مسجد نروی کے فرش سے اونچا ہے چبوترہ آپ نے اندازہ کیا کہ حضور نے یہ احتمال کیوں فرمایا یہ احتمال اس لیے ہے تاکہ ساری دنیا کے لوگ سمجھ لے کہ مسجد کے فرش پر نماز پڑھی جاتی ہے اور نماز بہت بڑی عبادت ہے اور عبادت کرنے والے کا اللہ کے ہر اچھا مقام ہے مدر دین کا علم عبادت سے بھی اونچا ہے عبادت کے بنسبت علم کا مقام بلند ہے بغیر علم کے عمل صحیح نہیں ہوگا عبادت درست نہیں ہوگی اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدرسے کی جگہ کو اونچا رکھا اور اسی پر بیٹھ کر آپ نے صحابہ کو پڑھایا تعلیم دی جس کام کے لیے حضور بھیجے گئے تھے اللہ کی آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں اور کتاب اللہ کی تعلیم دے رہے ہیں اس مدرسے کے اس طاق تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھاتے تھے آپ دست دیتے تھے اور جو بچے وہاں پڑھ رہے ہیں وہ صحابہ کرام ہیں اور صحابہ کرام اس شان سے پڑھ رہے ہیں کہ دنیا سے الگ تھلگ ہیں کھانے پینے کا انتظام نہیں کبھی کوئی کھجور کا خوش آتا تھا حضور اس کو لٹکا دیتے تھے اور صفحہ والوں سے کہتے تھے اس میں سے کھالو کسی کو ایک کھجور ملی کسی کو دو کھجور ملی اسی پر گزر بسر فرما رہے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس مدرسے کے طالب علم ہے لیکن حال یہ ہے کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے خود کہتے ہیں کہ میں حضور کے ممبر اور آپ کے گھر کے درمیان بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا لوگ سمجھتے تھے مجھ کو ملگی کا دورہ پڑھائے لوگ میری گردن پر پیر رکھتے تھے مگر قسم خدا کی مجھ کو بھوک کی شدت کی وجہ سے ایسا ہوتا تھا ملگی نہیں تھی بھوک کی وجہ سے میں کمزور ہو جاتا اور کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا آپ غور کیجئے آپ غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کس طرح تعلیم پا رہے ہیں کس طرح محلت مشقت سے پا رہے ہیں یہی حضرت ابو حریرہ ہیں کہتے ہیں کہ میں سخت بھوک کی حالت میں تھا کئی دن کا فاقہ ہے کوئی چیز ملی نہیں میں مسجد کے باہر کھڑا ہوا اس ارادے سے کہ حضرت ابو وقت نکلیں گے ان سے کچھ پوچھتا ہو ایک مسئلہ پوچھوں گا مسئلہ اس لیے پوچھوں گا کہ وہ گھر لے جا کر مجھ کو کھلا دیں وہ نکلے میں نے ان سے مسئلہ پوچھا مگر انہوں نے مسئلہ تو بتا دیا ساتھ لے کر نہیں گئے کوئی بجے رہی ہوگی ساتھ نہیں لے گئے حضرت عمر نکلے میں نے مسئلہ پوچھا اس ارادے سے کہ مجھ کو ساتھ لے جائیں گے لیکن وہ بھی ساتھ نہیں لے گئے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلے آپ سنیے حضور نکلے اب یہ نگاہ حضور کی نگاہ تھی کہتے ہیں کہ حضور نے پہچان لیا کہ میں بھوکا ہوں کہنے لگے بھوکے ہو کھانا چاہیے انہوں نے کہا مگر گھر میں کوئی چیز موجود نہیں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی فاقہ تھا آپ کے ہاں کوئی چیز موجود نہیں تھی آپ نے کہا انتظار کرو پھر کہیں سے دودھ کے ایک پیالہ میسر آیا دودھ کے ایک پیالہ صرف ایک پیالہ دودھے اب سنیے حضور کو اپنے شاگردوں کا طالب علموں کا کتنا خیال تھا صفحہ پر جو پڑھتے تھے آپ نے فرمایا حضرت ابو حریرہ سے کہ صفحہ والوں کو بنا کر لاؤ اس دودھ میں ان کا حصہ ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ مجھ کو ناگوار ہوا اس لیے ناگوار ہوا کہ ایک ہی پیالہ دودھ ہے اور مجھ کو اتنی سخت بھوک لگی ہوئی ہے ابھی یہ پچاس ساٹھ ستر لوگ آ جائیں گے تو میرے لئے کیا باقی بچے گا ایک ہی پیالہ دودھ ہے اچھا یہ بھی خیال تھا کہ جب حضرت نے بلایا ہے تو مجھے کو کہیں گے تم پیلاو تو میری باری تو سب سے آخر میں آئے گی کچھ میرے ہاتھ لگے گا نہیں لیکن میں گیا کیسے لوگ تھے چلا گیا بنا کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پلاو اب میں نے پلانا شروع کیا یہاں سے حضور کا موجزہ ظاہر ہوا کہتے ہیں کہ حضور نے پلانے کا حکم دیا اب میں نے پلانا شروع کیا صرف ایک پیالہ دودھ تھا لیکن سارے لوگوں نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اس کے باوجود دودھ باقی بچا پھر حضور نے مجھ کو دیا اور کہا تم پیو میں نے پیا اور خون پیا یہاں تک کہ پیٹ بھر گیا پھر حضور نے فرمایا اور پیو میں نے اور پیا پھر کہا اور پیو میں نے اور پیا یہاں تک کہ میں نے حضور سے کہا لا اجیدو لہو مسلکن یا رسول اللہ اللہ کے رسول اب دودھ کے اترنے کی کوئی جگہ واقع نہیں رہ گئی کوئی گنجائشی نہیں ہے تب حضور نے وہ پیالہ اپنے دست مبارک میں لیا اور ہمارا بچا ہوا دودھ حضور نے نوش فرمائے آپ گھر کیجئے کہ حضور کے اخلاق کیسے تھے آپ کا طریقہ کیسا ہے اور پھر آپ کا یہ موجزہ کہ ایک پیالہ دودھ سب کے لئے کافی ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکت تھی یہ مدرسہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے بھائیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسہ قائم کر کے دکھایا کہ اس طرح مدرسہ قائم ہوگا اور مدرسے سے دین کی خدمت ہوگی دنیا میں جتنے مدرسے ہیں وہ سب سفہ مدرسے سے جڑے ہوئے ہیں آپ کے اس گاؤں میں بھی یہ مدرسہ بن رہا ہے یہ بھی سفہ سے جڑا ہوا ہے سفہ کے ساتھ اس کا جوڑ ہے اور اس لیے یہ مدرسہ قائم ہو رہا ہے تاکہ آپ کے علاقے میں دین کی بہار آئے لوگوں کے اندر اللہ کا ڈر آئے حق ادا کرنے کا مزاج پیدا ہو آج دیکھ لیجئے مسلمانوں میں کس قدر خرابی آگئی برائی آگئی حق تنفی آگئی ظلم اور زیادتی آگئی آج کتنے مسلمان بھائی ہیں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں فجر کی نمازیں قضا کر رہے ہیں ازان ہو رہی ہے مسجد میں نہیں جا رہے ہیں کتنے مسلمان ہیں پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں کتنے مسلمان ہیں وراثت میں اپنے بھائیوں بہنوں کا حصہ نہیں دے رہے ہیں ابھی یونیفارم سویر کورٹ کی تحریک ملک میں چلی ہم لوگ مسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے ہیں اور وہاں تھوڑی بہت خدمت انجام دیتے ہیں یہ جب معاملہ آیا یونیفارم سویر کورٹ کا تو یہ ہوا کہ یہ جو اسلامی قانون ہے کہ لڑکی کو آدھا حصہ لڑکے کو پورا حصہ تو انہوں نے کہا کہ نہیں لڑکے لڑکی کا حصہ برابر ہو یونیفارم سویر کورٹ میں برابر ہو ہم لوگوں نے سمجھایا کہ دیکھئے لڑکی کا آدھا حصہ اس لیے ہے کہ اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور آپ کو بھی سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ بھی اسلامی قانون سمجھ لیں اسلامی قانون میں کوئی ظلم نہیں ہے علیہ عزو باللہ عورتوں کے کوئی حقارت نہیں ہے یہ اس لیے ہے کہ ان کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں دوسرے سماج میں ایسا ہے کہ عورتوں کو کمانا پڑتا ہے لڑکیوں کو بھی دکان داری کرنی پڑے گی ملازمت کرنی پڑے گی ہمارے ہاں نہیں ہمارے ہاں جبر نہیں ہے کرنا چاہیں وہ کر سکتی ہے لیکن جبر نہیں ہے کہ تم کو کرنا ہے کما کر دینا ہے اسلام نے ساری ذمہ داری کس پر رکھی مرد پر رکھی جب تک لڑکی باپ کے گھر ہے اس کا خرچ کون اٹھائے گا باپ اٹھائے گا اور جب اس کی شادی ہو جائے گی تو کون ذمہ دار ہوگا شوہر ہوگا شوہر ذمہ دار ہوگا لڑکی پر اس کا خرچ بھی نہیں ہے بیوی پر اس کا خرچ بھی نہیں بیوی پر اس کا ذاتی خرچ بھی نہیں آپ اچھی طرح اس کو سمجھ لیجی بیوی پر اس کا ذاتی خرچ بھی نہیں وہ بھی شوہر کے ذمہ ہے عورت کے ذمہ یہ نہیں رکھا گیا کہ وہ کما کرنا ہے صرف شوہر کی خدمت ہے اور وہ بھی خدمت ایک دائرے میں یہ بھی نہیں کہ اس کو کھانا بنانا ہے کپڑے دھننا ہے یہ لازمی خدمت نہیں ہے عورتیں تو نہیں ہیں عورتیں نہیں ہیں نا ہاں الحمدللہ نہیں تو آپ لوگ بعد میں مجھ کو بہت گالی دیں گے اگر یہ سب مسئلہ عورتیں سن لیں گی وہ کھانا پکانا سمپل کر دیں گے وہ کہیں گے کہ پیر صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے ذمہ داری تو آئی نہیں ہے تو اس لیے چلو چھٹی ہوئی ہے تو آپ لوگوں کے ہم معلوم ہوا نشتہ بھی غائر دوپیر کا کھانا بھی غائر اور پھر آپ لوگ جو ہے تصمیل کے بیٹھ گئے کہ آلتو جل آلتو آئیو بنا کوٹ آلتو اور سب جو ہے آپ لوگوں کی بددعائیں میرے حق میں ویسے اتنا اتمنان رکھی ہم لوگ معلومی ہیں ہم لوگ دوسرے مسئلے کے ذریعے حل بھی بتا دیتے ہیں کوئی ایسی دشواری ہی نہیں جو عورتیں زیادہ پرنگ لکھی ہوتی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی ہمارے پاس حل ہوتا ہے بات سمجھ میں آئی نا تو اگر کبھی دشواری پیش آئے تو یہ سب مولوی حضرات ہیں ان سے رابطہ قائم کر لیجئے مولوی ایسی مخلوق ہے دنیا میں اس کا کوئی تول نہیں ہے اس مخلوق کا کوئی تول نہیں ہے ہمارے پاس ہر چیز کا حل ماشاءاللہ موجود ہے وہ آپ نے سنا ہوئے ہیں کہ ایک مولی صاحب تھے انہوں نے اپنا کنوہ جو ہے فروخت کیا ایک یہودی سے کنوہ خریدا یہودی سے کنوہ خریدا اور جب کنوہ خرید لیا تو وہ یہودی تو تھا یہودی بڑے خبیص ہوتے ہیں کچھ دن کے بعد وہ آیا اس نے کہا کہ مولی صاحب یہ جو تم نے کنوہ خریدا تھا میں نے کنوہ بیچا تھا تو صرف کنوہ بیچا تھا پانی تھوڑی بیچا تھا اور تم تو پانی پہ بھی قبضہ تم نے کر لیا ہے میں نے صرف کنوہ بیچا تھا سودہ کنوہ کا ہوا ہے پانی کا تھوڑی ہوا ہے پانی کا الگ سے تم سودہ کرو تب بات بنی گئی مولی صاحب نے ماشاءاللہ سنا اس کے بعد فرمانے لگے اچھا ہوا تم آگے میں کئی دن سے تم کو ڈھونڈ رہا تھا اچھا ہوا ملاقات ہو گئی وجہ اس کی یہ ہے کہ تم نے خامخواہ اپنا پانی میرے کوئے میں رکھ رکھا ہے اس کا کرایا دو یا سارا پانی نکال کے لے کے جاؤ جتنے دن تمہارا پانی ادھر رہا ہے ہمارے کوئے میں سب کا کرایا ادا کرو اور یا تو سارا پانی نکال کے لے کے جاؤ وہ بچارہ سمجھ رہا تھا کہ مولوی پر قابو پا لے گئے مولوی تو مخلوقے کی جنات اس کے نام سے ڈرتے تو وہ کاہے کے لیے اس کے بس میں آئے جاتے تو یہ جو ہے مسئلہ آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ شریعت نے ان کے ذمہ نہیں رکھا ان کے ذمہ صرف شوہر کی خدمت ہے بس اب سنیے خر شوہر کے ذمہ ہے اب دیکھئے کہ جس کی ذمہ داری زیادہ ہے اس کا حق زیادہ رکھا گیا ہے تو یہ کوئی نائنصافی کی بات ہے جس کے اوپر حق زیادہ ہے جس کے اوپر خرد زیادہ ہے اس کا حق بھی تو زیادہ ہونا چاہیے لڑکے کے اوپر ساری ذمہ داری لڑکی کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں بہت شاید گاہ والوں کو پوری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ایک مثال سے سمجھاتا ہوں مثال سے بات سمجھ میں آ جائے یوں سمجھئے آپ کہ ایک باپ کا انتقال ہوا ایک باپ کا انتقال ہوا اس نے دو اولاک چھوڑی ایک لڑکا چھوڑا ایک لڑکی چھوڑی دونوں جوان ہیں لڑکے کو مان لو ملا ایک لاکھ روپیہ لڑکی کو کتنا ملے گا بتاؤ ارے بولو نا یہ جلکہ میں لوگ بولتے نہیں ہیں کیا کتنا ملے گا حساب جانتے ہو نا اس کو ملا ایک لاکھ اس کو ملے گا کتنا پچاس ہزار اب سنو دونوں جوان ہیں دونوں کی شادی تے ہوئی لڑکے کی بھی لڑکی کی بھی بھائی کی بھی بہن کی بھی اور دونوں کے ہاں مہر تے ہوا پچاس ہزار روپیہ دونوں کے ہاں مہر تے ہوا پچاس ہزار روپیہ اب دیکھیں آپ کہ جو مہر تے ہوا تو لڑکے کے پاس تھا ایک لاکھ روپیہ اس نے اپنی بیوی کو دیا پچاس ہزار بچہ کتنا اس کے پاس پچاس ہزار اور جو یہ لڑکی کے پاس اس کے بہن کے پاس پچاس ہزار تھا اس میں سے پچاس پیسہ بھی کم نہیں ہوا الٹا پچاس ہزار اور آ گیا اس کے پاس کتنا ہوا؟ ایک لاکھ روپیہ اس کے اوپر ذمہ لاری کچھ نہیں ہے وہاں صرف آ رہا ہے صرف آ رہا ہے یہاں سے جا رہا ہے وہ ہمارے ہندو بائیوں میں کہیں بابا رام دے ہو تو اسی کے وزن پر ہمارے ہاں ہے بابا آن دے ہو تو یہ جو بیوی ہے یہ بابا آن دے ہو ہے کہ یہاں ہے کہ اس کے ہاں سب آئے گا اس کے ہاں سے جائے گا کچھ نہیں بابا آن دے ہو ادھر لاؤ مہر بھی ادھر لاؤ اچھا اب جب مہر مل گیا تو صرف مہر پہ اکتفا نہیں ہے وہ نئی نئی دلھن رہے گی وہ کہے گی اس کو یہ بھی لاکے دو وہ بھی لاکے دو آسمان ستارے بھی توڑ کے لاکے دو اور بیچارے شہر کو کرنا ہے اس لیے کہ نہیں کرے گا تو یہ کوئی پرانے زمانی کی بیوی تھوڑی ہے جو صبر کر کے بیٹھ جائے گی وہ تو اس کے ناک میں دم کر دے گی یہ بیچارہ جو شادی سے پہلے دو دو رکس صلات الحاجت پڑھ رہا تھا کہ شادی ہو جائے شادی کے بعد دو دو رکس صلات التوبہ پڑھے گا کہ اللہ تعالیٰ غلطی ہو گئی ہے اللہ تعبہ اللہ تعبہ اللہ تعبہ آئندہ اسی غلطی نہیں کروں گا آئی ماں سمجھنے وہ روز ورمائش کرے گا اس کو پورا کرنا ہے وہ آج کے ان کی بیویاں بھی کوئی صابر شاکر قسم کے تھوڑی ہیں وہ بھی اکیسویں صدیقی ہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ کچھ اونچ نیچ ہو رہی ہے برداشت کر لیتی تھی اب تو یہ ہے کہ کھڑی ہو جاتی ہے اور ابھی شادی ہم لوگ تو بہت نکاح پڑھاتے ہیں پی رہے ہیں لوگ پکڑ پکڑ کے لے جاتے ہیں نکاح پڑھائیے نکاح پڑھائیے ایک ایک مجلس میں بہت سارے نکاح بھی پڑھانے پڑتے ہیں ایک جگہ میں گیا تھا نکاح پڑھا رہا تھا بہت سارے تھے تو جلدی جلدی پڑھا رہا تھا اجاب و قبول بہت سارے تھے تو جلدی جلدی اجاب و قبول کرا رہا تھا تو وہ میں اجاب و قبول کرا رہا تھا ایک کو بٹھائے نوشہ کو میں نے کہا فنہ لڑکی جو فنہ کی بیٹی ہے اور یہ گواہ یہ وکیل اور اتنا مہر ابھی جملہ بھی پورا نہیں کیا کہ تمہارے نکاح میں دیا اس نے کہا قبول ہے قبول ہے میں نے کہا اللہ کے بندے ذرا تو صبر کر ابھی میں نے اجابی نہیں کیا تو قبول کہا سے کر رہا ہے میں نے کہا ہی نہیں کہ تیرے نکاح میں دیا اور تو کہہ رہا قبول ہے قبول ہے قبول ہے تو ایسے بھی سب لطیفے ہوتے ہیں اب سرئیے ہوتا کیا ہے نکاح پڑھا دیجئے چار چھ مہینے کے بعد چونکہ ہم لوگ پی رہے ہیں نکاح پڑھایا ہے کوئی مسئیبت آئی ہے تو تعویز لینے بھی ہماری پاس آئے گا تو وہ آکے کہتا ہے کہ حضرت بہت تکلیف ہے پریشانی ہے بیوی ستا رہی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ابھی نکاح ہوئے دو مہینے نہیں ہوئے کہ محاض جم قائم ہوئے اور گھر میں جو ہے دونوں طرف دو محاض ہیں اور چونکہ عورتیں بھی ہمارے ہاں دینی تعلیل محروم ہیں تو ہوتا ہی ہے کہ جو ساس صحابہ ہے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ سارے حقوق تو میرے ہیں میں مالک ہوں میں ماں ہوں میرا بیٹا ہے تو دو محاض قائم ہوتے ہیں ایک طرف امی جان ہے یعنی ساس اور دوسری طرف بیوی ہے وہ بیچاری دلہن بن کے آئی ہے لیکن اس کے ذہن میں بھی یہ ہوتا ہے کہ میں تو بیوی ہوں شوہر میرا ہے کما رہا ہے میں مالک ہوں اب یہ مالک ادھر بھی بن گئی مالک مالک دونوں طرف مالک مالک کا جھگڑا اور بیچ میں جو آدمی شہید ہوتا ہے وہ عبد المالک ہے وہ جو بیچ میں ہے ادھر بھی مالک ادھر بھی مالک وہ بیچ میں عبد المالک وہ بیچاری شہید ہوتا ہے بیوی کی طرف جھکتا ہے تو ماں ناراض ماں کی طرف جھکتا ہے تو بیوی ناراض اور یہ سارے مسئلے کیوں ہوتے ہیں اس لیے کہ دین کا علم نہیں ہے اگر دین کا صحیح علم ہوگا تو جملے نہیں ہوگی حق طرفی نہیں ہوگی ظلم نہیں ہوگا آپس کا شر و فساد نہیں ہوگا جہاں علم آئے گا وہاں سے برائیاں دور جائیں گے خرابیاں دور جائیں گے اسی لیے مدرسے کی ضرورت ہے کہ علم دین آئے گا تو سماج میں بہتری آئے گی خوشحالی آئے گی برکتیں حاصل ہوں گی علم آئے گا اللہ تعالیٰ کا درگ لائے گا اچھا آپ کو جو سنا رہا تھا اب وہ سن لیجے بات وہ جو قصہ تھا وہ مکمل کرتا ہوں یہ تو آپ نے سمجھ لیا جس کا حق زیادہ ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حصہ زیادہ رکھا جس پر خرد زیادہ ہے حصہ اللہ نے زیادہ رکھا اب سنیے جب یہ معاملہ آیا کہ لڑکی لڑکے کا برابر برابر حصہ ہو اور یہ سمجھایا گیا بڑے بڑے لوگوں کو غیر مسلم بھائیوں کو سرکاری افسروں کو کہ دیکھئے اسلام نے عورت پر کوئی ذمہ داری نہیں رکھی ہے جو ذمہ داری ہے وہ شوہر پر ہے لڑکے پر ہے اس لیے اس کا حصہ زیادہ ہے تو یہ بات تو ان کے سمجھ میں آ جاتی ہے اس لیے کہ یہ بہت معقول بات ہے لیکن ایک سوال وہ کرتے ہیں وہ سوال میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اچھا مولانا یہ بتائیے کہ جب قرآن نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ لڑکی کو عدہ حصہ دو اور لڑکے کو پورا حصہ دو تو یہ بتائیے کہ پھر آپ کے سماج کی عورتیں پھولستانوں میں پورٹ میں کیوں آتی ہیں کہ ان کے بھائی ان کو حصہ نہیں دے رہے ہیں مسلمان اپنی بہنوں کو حصہ کیوں نہیں دیتے ہیں وراثت صحیح طریقے سے کیوں نہیں تقسیل کرتے ہیں کیوں عورتوں کو آنا پڑتا ہے اب آپ سوچئے کتنی نازک بات ہے غور کیجئے یہ حق تلفی اس لیے رہے کہ جنہوں سے اللہ کا در نکل گیا اور یہ در اس لیے نکلا ہے کہ ہم علم دین سے محروم ہیں دینی تعلیم سے محروم ہیں کتنے بھائی ایسے ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں مگر اپنی بہنوں کا وراثت کا حصہ نہیں دے رہے ہیں ابھی قریب میں ایک عرب ملک کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تھا کہ ایک بھائی کا انتقال ہوا اس کا جنازہ قبرستان لے جایا جا رہا ہے دولت مند شخص تھا جنازہ جا رہا ہے اس کی بہن جنازے کے پیچھے پیچھے چل پڑی تو لوگوں نے منع کیا کہ عورتیں نہیں جا سکتی ہیں لیکن وہ مانی نہیں تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ صدمے کی شدت میں چل پڑی ہے چھوڑ دیا وہ قبرستان تک گئی جب اس کے بھائی کو قبر میں لٹایا گیا اور مٹی ٹالی گئی اور سب نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو اس بہن نے بھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور بلند آواز سے دعا کی اور یہ کہا کہ اے اللہ جس طرح میرے اس بھائی نے مرتے دن تک مجھے وراست کے مال سے محروم رکھا تو بھی اس کو اپنی رحمت اور مغفرت سے محروم فرما اپنی رحمت اور مغفرت سے محروم کر دیں سمجھئے میرے بھائیو یہ اس بہن کے دل کا درد ہے اور یہ حق تلفی ہمارے سماج میں عام ہے کیوں اس لیے کہ دین کے علم سے محرومی علم آئے گا تو حق کی ادائیگی ہوگی علم آئے گا تب ہم عمل کے راستے پر چل سکیں گے اس لیے آپ سب کے جمعہ داری کہ مدارس سے آپ کو جڑیں اپنے اولاد کو جڑیں اپنے گھر کے لوگوں کو مدرسے سے قریب کریں ہر مدرسہ دین کی خدمت کا قلعہ ہے اسے محبت کی نظر سے دیکھنا ہمارے ایمان کی علامت مدرسے سے بغض رکھنا مدرسے سے دوری اختیار کرنا یا مدرسے کی مخالفت کرنا اپنے آپ کو ایمان سے الگ کرنے کی کوشش ہے میرے بھائیو یہ دین سکھانے کا مرکز ہے دین پھیلانے کے لیے دعوت و تبلیغ کی عظیم محنت ہے جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا فرمائی اس کی بھی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اس قربانی وانی محنت کو اختلافات سے پاک کرتے ہوئے ہمیں ایسے راستے پر چلنا چاہیے جو راستہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا ہے ہمارے بزرگوں نے بڑی محنت سے یہ نظام جاری کیا حضرت معنی علیاء صاحب رحمت اللہ حضرت معنی یوسف صاحب رحمت اللہ حضرت معنی نام الحسن صاحب رحمت اللہ یہ سب ہمارے بزرگ انہوں نے اپنے خون جگر سے اس محنت کو سیچائے حضرت معنی محمد یوسف صاحب جو معنی علیاء صاحب کے صاحبزادے تھے پروز کے ملک میں ان کا انتقال ہوا وہاں سے ان کا جنازہ یہاں ہمارے ملک لائے گیا مرکز حضرت نظام الدین پر جہاں ان کا قیام تھا ان کی بوڑی والدہ اس وقت باہیات تھی حضرت معنی علیاء صاحب کی بیوہ وہ اللہ کی ٹیک تیوی آئیں ایک لوٹے بیٹے تھے معنی یوسف صاحب رحمت اللہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں بونی ماں کے لئے ایک ایسا غم کا وقت ہے وہ آئیں ان کا کفن ہٹا کر اپنے بیٹے کی پیشانی کو چوما آنکھوں سے آنسو بہرے اور اس وقت ایک جملہ کہا وہ جملہ قرمانی کی یاد دلاتا ہے وہی آپ کو سلانہ تھا بونی ماں اپنے بیٹے سے کہہ رہی ہے کہ بیٹا یوسف جا اب اللہ کے ہاں جا کر آرام کر اس لیے کہ زندگی میں تُو نے آرام نہیں کیا جا اب اللہ کے ہاں جا کر تُو آرام کر اس لیے کہ تُو نے زندگی میں آرام نہیں کیا یہ قرمانیاں تھی جس کے نتیجے میں یہ محنت آگے بڑھی پھر دین کی اصل حقیقت کو اپنے اندر لانے کے لیے خانقاہوں کی ضرورت تھے اللہ مالوں کی صحبت کی ضرورت تھے اور اس راستے سے دین اپنی اصل حقیقت کے سار ہماری زندگی میں آئے گا بہت سے ہمارے بھائیے سے سمجھتے ہیں کہ یہ خانقاہ کا نظام خاص لوگوں کے لیے مولویوں کے لیے عالموں کے لیے پڑھے لکھوں کے لیے ہمارے لیے نہیں ہیں اللہ کے بندو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے ایک چیز بیان ہوئی سینوں کو پاک کرنا وہ نظام انہی خانقاہوں کے ذریعے جاری ہے ہر شخص کے لیے ہمارے حضرت معالی تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنی اصلاح فرض عین ہے یعنی ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرائے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے ان کی خدمت میں جائے ان سے اللہ کا ذکر سیکھے ان کی تنبیت میں رہ کر اپنے دن کو پاکیزہ بنائے اللہ والوں کی نگاہ میں تحصیر ہے اللہ والوں کی زبان کے بول میں تاثیر ہے حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ میں سنایا کرتا ہوں آپ کو بھی سناتا ہوں بہت بڑے اللہ والے تھے راستے سے گزر رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ راستے کے کنارے ایک شرابی جوان شراب کے نشے میں مدھوش پڑا ہوا ہے اور اس کو قیع ہوئی ہے کپڑے خراب ہیں چہرہ خراب ہیں حضرت ابراہیم ابن ادھم کو ترس آ گیا جلدی سے گئے کہیں سے پانی لے کر آئے اس کا کپڑا صاف کیا اس کا چہرہ صاف کیا اور اس کے بعد اس کے سرحانے بیٹھ گئے اور اپنے دامن سے اس کو ہوا دینے لگے غور کیجئے کتنے بڑے شخص ہیں لیکن سرحانے بیٹھ کر اپنے دامن سے ہوا دے رہے ہیں اچانک اس کو ہوش آیا اس نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم ابن ادھم جلوہ فروز تلق گیا کھڑا ہو گیا اس نے کہا حضرت آپ کہا آگے میں بنہگار خطاکار ہوں آپ دور جائیے آپ میرے قریب مت بیٹھئے میں بدکار جوان ہوں شرابی ہوں حضرت نے کہا کہ بیٹا توبہ کر لے گا نیک بن جائے گا مگر وہ شخص ندامت میں ندامت اس کے اوپر تاری ہو گئی رونے لگا اس نے کہا حضرت شاید میرا کپڑا آپ نے صاف کیا میرا چہرہ آپ نے صاف کیا آپ جیسے متقی انسان کو میرے قریب نہیں آنا چاہیے یہ کہہ کر رونے لگا حضرت نے اس کو اپنے سینے سے لگایا محبت کے اظہار کیا اور ایسے نرم دل تھے کہ خود بھی رونے لگے اسی وقت جب کہ وہ رو رہے ہیں اور وہ جوان ان کے سینے سے چمٹا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا ارشاد ہوا کہ اوہ ابراہیم جو جوان تیرے سینے سے چمٹا ہوا ہے ہم نے اس کو اس زمانے کے اولیاء میں شامل کر لیا ہم نے اپنا دوج بنا لیا حضرت ابراہیم ادھم کو عیرت ہوئی اللہ کی بارگاہ میں ارز کیا کہ اللہ تو جس کو چاہے نوازے مگر اس کی کونسی عداد تجھ کو پسند آئی کہ تُو نے یہ مقام عطا کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ غسلت وجہہولی اجلی فغسلت قلبہولی اجلی کہ اوہ ابراہیم میری محبت میں تُو نے اس کا چہرہ ساف کیا تو تیری محبت میں میں نے اس کا دل ساف کر دیا تیری محبت میں میں نے اس کا سینہ برائیوں اور گناہوں سے پاک کر دیا مسلمانوں今日は اللہ وعالوں کی صحبت کی یہ تاثیر ہے اللہ وعالوں کی نگаہ کی یہ تاثیر ہے یہ مت سمجھئے کہ یہ خاص لوگوں کے لیے ہے عالموں کے لیے ہے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہے دین کی اصل حقیقت اپنے سینے میں لانے کے لیے ہمیں اس خانقہ ہی نظام کی ضرورت ہے تصورف سنوک کی ضرورت ہے اللہ والوں کی نگاہ تربیت کی ضرورت ہے جب تک ہماری تربیت نہیں ہوگی صحیح راستے پر ہمیں چلنا نصیب نہیں ہوگا جب تک ہماری تربیت نہیں ہوگی ہمارے اندر سے خرابیاں نہیں نکلیں گی اس لیے یہ تینوں نظام اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر انہیں اختیار کریں مدارس کا نظام دعوت تبلیغ کی محنت کا نظام اور تصورف سنوک کا نظام یہ تینوں چیزیں الگ نہیں ہیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں ایک دوسرے سے قریب ہیں ان سب کی اہمیت کو سمجھنا اور ان کی اصل حقیقت کو سمجھ کر ان سے فائدہ اٹھانا اسی میں ہماری کامیابی ہے ہم سب کے لیے بہت خوشی کا موقع ہے کہ آج یہاں اس مدرسے کی بنیاد رکھی جا رہی ہے انشاءاللہ یہ مدرسہ نہ صرف یہ کہ قائم ہوگا بلکہ یہاں سے دین کی بنیادی خدمت انجام دی جائے گی اور یہ پورے علاقے کے لیے انشاءاللہ رشد و ہدایت کا مرکز بنے گا ہمارے موانا شاہد صاحب اور ان کے سر پرست حضرت موانا ابتحاج الدین صاحب اور علاقے کے علماء علاقے کے فعال حضرات ان سب کی محنتیں اس مدرسے کے قیام کے لیے جاری ہیں اللہ تعالیٰ ان ساری محنتوں کو قبول فرمائے آپ سب حضرات سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئے ہیں تو اس مدرسے کے سلسلے میں آپ اپنے اندر محبت پیدا کریں تعاون کے جذبہ پیدا کریں اپنا مال خرش کریں اللہ کے راستے میں مال دینا مدرسے کی تعمیر کے لیے خرش کرنا بہت بڑی نیکی ہے یہ نیکی ایسی ہے جو قبر میں بھی آپ کے کام آئے گی قرآن پاک میں اللہ کے رشاد ہے کہ اے ایمان والے ہم نے جو تم کو دیا ہے اس میں سے ہمارے راستے میں خرش کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جبکہ کوئی دوستی کام نہیں دے گی جس دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی ہم سب کو مر کر اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے قبروں کے آغوش میں اترنا ہے جو ماں کی گوڑ میں سویا ہے اسے قبر کے آغوش میں پہنچنا ہے آج ہم ہیں پر دنیا سے رخصت ہوں گے جب قبر میں جائیں گے تو یہی اللہ کے راستے میں دیا ہوا مال کام آئے گا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے حضور نے فرمایا کہ ام سلمہ گن گن کر نہ رکھ ورنہ اللہ بھی تجھ کو گن گن کر عطا کرے گا گن گن کر نہ رکھ ورنہ اللہ بھی تجھ کو گن گن کر دے گا حدیث پاک میں کہ جب اللہ کے راستے میں کوئی مال خرچ کرتا ہے اللہ کا فرشتہ آسمان سے اتر کر آتا ہے دعا دیتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا اللہ خرچ کرنے والے کو اس کے مال کا بدل آتا فرما اور جب کوئی مال روک روک کر رکھتا ہے کنجوسی کرتا ہے خرچ نہیں کرتا کوئی فرشتہ آتا ہے بھر دعا دیتا ہے کہتا اللہم آتی منفقا تلفا اللہ روک روک کر رکھنے والے کے مال کو برباد فرما تباہ فرما پھر مصیبت آتی ہے بنائے آتی ہیں پریشانی آتی ہیں اس لئے میرے بھائیوں اس مدرسے پر بھی اور دوسرے مدارس پر بھی خرچ کرنے کی عادت ڈالیں علماء کی قدر کریں اہل علم کا اکرام کریں ان سے محبت کریں اہل اللہ کی تربیت میں رہنے کی عادت ڈالیں اسی میں ہماری کامیابی اور نجات ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ اس قائم ہونے والے مدرسے کو ترقیات سے مالا مال فرمائے وآخر جعوانا ان الحمدللہ رب العالمين